بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکے پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا سیدیہ خاتم النبی علاقہ العالمین کی خاص رحمت اور کرم سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالی نے اپنی کمال رحمت سے ماہ رمضان کے یہ مبارک دن عطا فرمائے اور پہلا عشرہ بہت تیزی کے ساتھ یعنی کہ بہت ہی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہا ہے آپ حضرات جو سن رہے ہیں ذرا ان دس دنوں کی پیچھے ذرا ہلکی سے ایک نظر دڑائیں کس قدر تیزی سے یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے پھسل گیا ہے اسی لئے ہم یہ مسلسل کھپ رہے ہیں مسلسل ہم اسی لئے یہ رولہ ڈال رہے ہیں مسلسل ہم اسی لئے مسلسل آپ سب کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وقت پہ کافی ہے قطرہ آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا میں تو پھر کس کام کا خیتوں کو دے لو پانی بہ رہی ہے کنگا کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں آپ ابھی اگر کبھی قبرستان کا چکر لگائیں اور آپ وہاں مردوں سے پوچھ کے دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا موقع بن جائے کہ فرض کیا جائے کہ وہ پوچھ کے آپ ان سے دیکھیں کہ آپ کی کیا عرضو تھی کیا خواہش تھی تو وہ سارے ایک ہی بات کریں گے کہ ہم میں تو پتہ ہی نہیں چلا کب ہم موت کا شکار ہو گئے اور کتنے ابھی پلان باقی تھے کتنی ہماری عرضویں ابھی ہونے کو ہتھیں کتنے دل میں ارمان تھے کتنی خواہش ہو کے ہم نے ابھی بیج بوئے ہوئے تھے یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا ایسا بھی ہو جائے گا یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ دل میں رہ گیا اور وہ ساری حسرتیں لے کے ہم قبر میں آ لیٹے ہیں تو ایسا ہی ہے اور یہی ایک تازیانہ ہے یہی ایک کوڑا ہے جو ہم سب کو اس وقت جگاتا ہے اور ہم سب بیٹھ کے اللہ کے ذکر کے لئے کٹھے ہو جاتے ہیں اور نہ نیند کسے نہیں آئی ہوتی کس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ آرام کرے کس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ لیٹ جائے کس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ ریسٹ کرے لیکن بس یہ ایک ایسا درد ہے ایک ایسا ایسا یہ دل کے اندر اٹھتا ہوا ایک توفان ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ نہیں وقت بڑا قیمتی ہے وقت بڑا قیمتی ہے یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا کسی صورت نہیں آئے گا تو جب نہیں آئے گا تو پھر کیوں نہ اس سے کچھ لے لیا جائے کیوں نہ کیش کرایا جائے یہ تو کچھ ایسی جو ہے وہ خکمتیں ہیں ورنہ خدا کی قسم سارا دن ہی ہم درس قرآن میں بیٹھے رہے اور کوئی ایسا جو ہے وہ ایسا شوق ہے ایسا دل میں وہ ایک طفان ہے کہ اگر وہ کھول دیا جائے تو کوئی وقت ہم نہ چھوڑے لیکن یہ تو حکوتیں ہیں کہ ظاہر ہے ہر وقت اس طرح کی چیز ممکن نہیں ہوتی نہ ہو سکتی لیکن اگر آپ شوق کا اندازہ کریں تو یہی ہو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں یہ دن دے رہا ہے چند دن بعد یہ ختم ہو جائیں گے پھر کون سے یہ درس اور کون سے یہ کورس پھر اسی طرح ایک زندگی کی روٹین ہے جو چل رہی ہے لہٰذا آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں آپ اپنی اس خوش نصیبی پہ ناز کریں آپ کو چاہیے کہ آپ ناز کریں آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے اپنی کرم نوازی سے ان سوتوں ہوں میں نہیں رکھا ان سوئے ہوں میں آپ کو نہیں رکھا ہوا ہے اور آپ کو جاگتے ہوں میں رکھا ہوا ہے مرنے کی ضرورت کیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ آپ جنت میں ہیں یا دوزخ میں یہ فضول بات ہے کہ آپ مرنے کا انتظار کریں اور پھر آپ جانے کہ آپ دوزخ میں ہیں یا جنت میں یہ فضول باتیں ہیں آپ کا آج یہ پورے کا پورا دن یہ بتا دے گا کہ آپ کہاں ہیں ایک دن سے وہ کہا جاتا ہے کہ پوری دیکھ جب بنائی جاتی ہے تو پوری دیکھ کھا کے نہیں چکتے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے کہ پوری دیکھ کھاتے ہیں ایک آدھ اس میں سے دانہ لیتے ہیں چاول کا ایک آدھ اس میں سے بوٹی اٹھاتے ہیں اور اس کو چک کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ پوری دیکھ بولو کیسی ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے اس کے اندر مسالہ کیسا ہے یہ بھونی ہوئی ہے نہیں بھونی ہوئی ہے ابلہ ہوا ہے نہیں ابلہ ہوا ہے کچھا ہے وہ ایک آدھ دانے سے ہی پوری دیکھ جاج ہو جائے گی بلکل ایسے ہی انسان کی زندگی کے ایک آدھ دن سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان مرنے کے بعد کہاں جانے والا ہے جیسی تیری زندگی ہے ویسی ہی تیری موت ہے جیسی تیری موت ہے ویسی تیری قبر ہے جیسی تیری قبر ہے ویسا تیرا حشر ہے اور جیسا تیرا حشر ہے ویسی تیری جنت ہے یا توزر ہے تو یہ شروع کہاں سے ہوا ابھی آج اس دن سے اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ والے تو ایک لمحے کی اس برکت سے ہی پوری زندگی کے نور کو بندے کو دے دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے وہ اس کے اندر ایسا نور ڈال دیتے ہیں کہ وہ ایک لمحے کا نور پوری زندگی پہ محیط ہو جائے الحمدللہ اور رمضان سے بہتر اور کوئی وقت نہیں کہ اللہ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں اور اس وقت بھی باہر بارش ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمت ہو رہی ہے بارش کا سما ہے درس قرآن ہو رہا ہے تو اس حالت میں تو ویسے بھی بندہ بیٹھ کے دعا کر لے تو وہ قبول ہو جائے ہم تو درس قرآن میں مشغول ہیں یہ سعادت بزور باز النیست اللہ اس کو ایسے جاری اور ساری رکھے اور دوسرا انشاءاللہ یہ ہے کہ دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا تو ہمارا جو آیدین سیکھیے کورس ہے اس کے اندر ہمارے مہمان بھی تشریف لاتے ہیں جو آ کے اپنے خوبصورت ملفوزات سے اس کورس کو زینت بخشتے ہیں یہ ہماری ہر سال کی روٹین ہے کہ ساستور پہ ہم سب کے پیرو مرشد میرے پیرو مرشد اسلام آباد سے آپ آن لائن اس میں شامل ہوں گے اور آپ کا لیکچر بھی اس میں آنے والے دنوں میں شامل ہوگا ان سے میرا شیڈیول جو ہے وہ تیہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ان کا لیکچر شامل ہوگا پھر جو ہے وہ ہمارے اپنے کچھ ساتھی جو ہے انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے ان کے دروس ہوں گے جن میں محمد عمر رضا فاروقی صاحب آپ کا درس شامل ہوگا محمد عثمان فاروقی صاحب کا درس شامل ہوگا جناب محمد عمر وارڈن صاحب کا درس فاروقی صاحب کا درس شامل ہوگا اور خاص طور پہ عمر نواز فاروقی صاحب کا بھی لاہور سے آپ تشریف لائیں گے اور آپ بھی شامل ہوں گے اس درس کے اندر اس عظیم سعادت میں آپ بھی اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں الحمدللہ اور انشاءاللہ اس بار ایک نیا ہم اس بار ایک نئی استخارے کے ساتھ چیز شامل کر رہے ہیں کہ ہماری فاروقی سسٹرز کی طرف سے بھی ایک ہماری جو ہے فاروقی سسٹر بھی یہاں تشریف لائیں گی اور آپ کا بھی درس قرآن جو ہے وہ آن لائن باپردہ ہوگا تاکہ یہ بھی جو ایک ایسا معاملہ ہے کہ عورتوں کی طرف سے کوئی انپوٹ نظر نہیں آتی مرد ازراتی لگے ہوئے ہیں ہر طرف بہت کم ہے جو عورتیں اس طرح کا کام جو ہے وہ کر رہی ہیں اور بالکل شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو اگر کیا جائے تو یہ انتہائی مستحسن عمل ہے بے شمار اس کی برکتیں ہیں تو وہ ان کی نمائندگی کریں گی انشاءاللہ خواتین کی نمائندگی کے لئے ہماری ایک جو ہے وہ فاروقی سسٹر بھی یہاں تشریف لائیں گی اور وہ بھی اپنا درس قرآن دیں گی انشاءاللہ کہہ دیجئے اللہ توفیق دے یہ بس ایک پروگرام ہوتے ہیں اللہ کے دین کے ایک منصوبے ہوتے ہیں اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے پلیننگ سے پیار کرتا ہے اللہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے ہفتہ میں یہ سارا انشاءاللہ مکمل ہوگا آج انشاءاللہ جو بڑی خوبصورت گفتگو آپ سے کرنے کی سادہ نصیب ہوگی یہ سورہ توبہ ہے دسما پارا ہے اگر آپ کو موبائل میں قرآن میسر ہیں یا آپ کے پاس کہیں قرآن پڑھا ہوا ہے تو آپ ضرور اسے اپنے سامنے کھولیں تاکہ اس کی دیکھنے کی بھی برکت آپ پائیں اور سمجھیں ساتھ ساتھ سورہ توبہ آیت نمبر اسی آپ کے سامنے پڑھنے کی سادت نصیب ہوگی اور اس کے بعد آیت نمبر ایٹی فور کا بھی ذکر جو ہے اس میں شامل ہوگا آیت نمبر اسی اور آیت نمبر چوراسی ایٹی انڈ ایٹی فور یہ دو آیات ہیں مڑا خوصورت اس کے اندر مضمون ہے اور ہمارے لئے بہت سارے نکتے ہیں اور انسان جب قرآن کے لئے وقت دیتا ہے قرآن کو پڑھتا ہے تو باقی قرآن اپنا کام خود ہی کر لیتا ہے یہ خود بہت بڑا استاد ہے یہ خود بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے موجزہ ہے تو باقی اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں آپ کے ذہن کے اندر جانا ہے اس کا اپنا کام سماعت کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لهم ذالکا بئنہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یهد القوم الفاسقی ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لئے بخشش طلب کریں یا نہ کریں اور اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی بخشش طلب کریں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا یہ محض اس لئے کہ انہوں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کیا اور اللہ نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم کو پھر سنیے دیان رکھئے آپ بخشش طلب کریں ان کے لئے یا نہ کریں اور اگر آپ بخشش طلب کریں ان کے لئے ستر بار بھی تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا یہ محض اس لئے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اللہ نافرمان قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا آیت نمبر چوراسی وَلَا تَسِلُوا عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ترجمہ اور نہ پڑھئے نماز جنازہ کسی پر ان میں سے جو مر جائے کبھی اور نہ ہوں کھڑے اس ان کی قبر پر بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول مکرم کے ساتھ اور وہ مرے اس حالت میں کہ وہ نافرمان تھے یہ دو آیات میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں اللہ اس مضمون میں بڑی واضح ہدایات دے رہا ہے اور بڑا سادہ سا ترجمہ ہے پہلے آیت نمبر اسی میں فرمایا کہا نبی آپ ان لوگوں کے لئے اگر ستر بار بھی بخشش مانگیں گے تو ہم انہیں معاف نہیں کرنے والے ہیں ہم انہیں کسی صورت بھی نہیں چھوڑیں گے ایسا کیوں کہا گیا اور وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں اتنا بڑا جملہ اترا کہ اے نبی آپ کی ستر مرتبہ بخشش مانگنا بھی جو ہے وہ ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں حضور الاسلام جب مدینہ شریف آئے تو مدینہ شریف میں جو ہے آپ کی دعوت و تبلیغ سے جو لوگ مسلمان ہوئے جن لوگوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا رسول کا کلمہ پڑھا وہ تو صحابہ میں شامل ہو گئے بولو وہ تو سارے صحابہ ہو گئے لیکن بہت سارے ان میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا بلکہ صرف زبان سے ہی پڑھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو وہ دل و نگاہ مسلمان نہیں ہوئے تھے حالانکہ حضور کو دیکھا کال اسلام کے پاس رہتے تھے اور حضور کی خدمتوں میں بیٹھا بھی کرتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے بولو قرآن بھی پڑھتے تھے لیکن منافقین تھے منافق لوگ تھے اور بظاہر ساتھ رہتے لیکن اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنا یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک رتزرانہ کا وطیرہ تھا شیوہ تھا ان کی عادت جب حضور کی خدمت میں آتے تو بڑا ان کے ساتھ ان کے ساری کا جذبہ پیش کرتے اور تعریف بھی کرتے اور بڑا جو ہے وہ محبت سے بیٹھتے سنتے حضور کی باتیں لیکن جو ہی اٹھ کے جاتے اپنے ہواریوں کے پاس اپنے ان لوگوں کے پاس جن کو پیچھے چھوڑ آئے ہوتے تھے تو ان کے ساتھ بس جسوسی کرنے گئے تھے اور دیکھنے گئے تھے کہ یہ کیا کرتے اور ان کے اندر کیا چل رہا ہے آج کار یہ کیا سوچ رہے ہیں میں قطن جو ہے وہ حضور کے ساتھ نہیں ہوں یہ تو ویسے جو ہے چلا جاتا ہوں کبھی تو اس طرح کی بات اپنے ہواریوں سے کیا کر ان کی ایک عادت کا ذکر پیچھے سورہ توبہ میں اللہ نے کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے حضور اسلام کی خدمت میں جب صحابہ بیٹھے ہوتے حضور درست قرآن دے رہے ہوتے تو ظاہر حقیل اسلام کا درست سننا کوئی چھوٹی بات بہت بڑی سعادت ہے دل بدلتے تھے آنسو بہتے تھے دل میں نرمی آتی تھی اور حضور کی زیارت بھی ساتھ قرآن کا درست بھی تو وہ ہر چیز بدل جاتی تو یہ لوگ ایک تو پیچھے بیٹھتے اور دوسرا یہ سر جھکائے رکھتے کہ زیادہ حضور کو دیکھا نہ تو یہ جادو ہم پہ ہو جانا ہے سر جھکائے رکھتے ادھر ادھر توجہ رکھتے کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے کہ توجہ جائے ہی نہ ادھر کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے ذرا غور سے کوئی بات سن لی تو وہ دل میں جا لگ نہیں تو لہذا یہ توجہ دیتے ہی نہیں تھے اور پھر کیا کرتے جب دیکھ لیتے کہ حضور کی نظر بھی پاڑی گئی ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو بس حاضری لگ گئی ہے اور اب میرا ہو گیا پورا مسئلہ کہ میں آیا ہوا تھا تو چپکے چپکے سر جھکا کے نیچے سے پیچھے سے اسی طرح بغیر اجازت کے ہی جانے کی کوشش کرتے اور نکل جاتے محفل سے یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا ان کی ایک عادت کا ذکر قرآن نے پیچھے کیا ہے کہ یہ ہے نبی تُس سے بغیر اجازت کے جاتے ہیں اور آؤ میں تمہیں بتاؤں ہے نبی جو تم پہ صحیح ایمان رکھتا ہے اور تم سے صحیح محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ تُس سے اجازت لے کے جائے گا وہ اجازت کے بغیر نہیں جائے گا وہ اجازت لے کے جائے گا اور یہی اس کی محبت کی علامت ہوگی کام پڑ جاتے ہیں بولو کام ہوتے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں انسان کو زندگی میں بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے تو اللہ این فطرت کے مطابق بیان کر رہے لیکن چونکہ ان کی دل میں تیری محبت زیادہ ہوگی تو یہ تُس سے ضرور اجازت لیں اللہ ان کا بھی ہے ذکر کیا باقی بھی تو یہاں چونکہ یہ لوگ بڑے جو ہے وہ بعض موقعوں پہ مسلمانوں کے لئے انہوں نے بڑی سخت عزمائش کا معاملہ بنا دیا تو لہذا اللہ نے ان کی اس نفاق کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اس طرح کی حرکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو حضور کی بے عدمیاں یہ لوگ کرتے تھے استغفراللہ اللہ سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا بولو مسئلہ حضور سے تھا اللہ سے کوئی مسئلہ نہیں اللہ کو تو ساری مانتے ہیں مسئلہ حضور سے تو حضور سے چونکہ ایسی جو ہے وہ اس طرح کی جو منافقت تھی یہ لوگ کرتے تھے اور جا بجا کرتے تھے بہت ساری مثالیں اس کے لئے دی جا سکتی ہیں تو اس تناظر میں اللہ نے یہ فرمایا کہ نبی آپ اب ان کے لئے بخشش طلب کریں یا نہ کریں ہو ہو یعنی حضور کی بخشش طلب کرنا جو کہ اتنا بڑا جو ہے وہ اللہ کے کرم کا اظہار ہے کہ حضور کسی کے لئے حاضر اٹھا دیں کہ مولا اسے معاف کر دے اسے بخش دے اللہ فرما رہا ہے آپ کریں یا نہ کریں برابر ہو گیا اب اور پھر تعداد بھی بتا دی کہ ستر بار بھی اگر آپ مغفی مانگیں گے ایسے بدبختوں کے لئے تو ہم معاف نہیں کریں گے اس سے پتا چلا کہ منافق ہونا یہ کافر سے بھی برا ہے کفر سے بھی برا ہے کفر کے لئے نہیں یہ کہا گیا یہ منافق کے لئے کہ یہ اندر سے آپ کے ساتھ نہیں ہیں یہ جڑے کاٹنے والے لوگ اللہ ان سے محفوظ فرمائے تو لہذا منافقین جو ہیں قرآن نے بھی کہا ان المنافقین فی الدرقی اسفلی من النار بے شک جو منافق ہوگا وہ دوزق کے سب سے نیچے درجے میں رکھا جائے گا وہاں پہ کافروں کو بھی نہیں رکھا جائے گا وہاں پہ منافقوں کو جو سب سے دوزق کا سب سے گندہ ترین اور سب سے جو دوزق کا جو سخت سزاؤں والا حیساء ہے وہاں منافق رکھا جائے اللہ تو اللہ ایسی ایسی جو باطنی منافقت ہے اللہ اس سے محفوظ کرے بولو اس سے محفوظ نماز پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے سارا کچھ کرتے کلمہ پڑھا ہوا تھے لیکن اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آتے آقا اسلام کی احانت کرنا حضور کے لئے کہ باز دفعہ ایسا بھی ہوتا اللہ معاف فرمائے کہ کیا کرتے اس کا ذکر قرآن نے کیا کہ نبی یہ جو تیرے صحابہ جو ہے وہ یہ تیرے پاس جب بیٹھتے ہیں اور تیرے پاس آکے یہ اپنی خدمتوں کا خراج تجھے پیش کرتے ہیں اور یہ ایک لفظ بولتے ہیں تیرے سامنے تو ہے نبی یہ بڑے بدبخت ہیں یہ اس لفظ کا بھی مزاق اڑاتے ہیں لہذا آج کے بعد میں وہ لفظ ختم کرنے لگا ہوں یا ایوہ اللہزین آمنو لا تقول رائعنا تم میں سے کوئی رائعنا نہ کہے میں لفظ ختم کرنے لگا ہوں لا تقول رائعنا حالا کیوں یہ تو ایک سادہ سال لفظ ہے رائعنا رائع علف عین نون علف رائعنا ایسا کیوں صحابہ فرماتے تھے کہ اقل اسلام جب گفتگو فرماتے تھے تو چونکہ آپ کی آواز مبارک بہت دھیمی ہوتی تھی اتنی دھیمی ہوتی تھی کہ بہت غور سے کان لگا کے سننا ہوتا تھا کہ حضور کیا ارشاد فرمارے ہیں کیونکہ آپ کی حادثیں مبارکہ نہیں تھی کہ آپ بلند بولتے تھے اونچا بولنا آپ کے لئے کسی بھی جگہ ثابت نہیں پھتا نہیں یہ کس طرح یہ اونچا خطاب کر لیتے ہیں لوگ یا اتنی اونچی بولتے ہیں اتنا سپیکر پھار دیتے ہیں یہ کہاں سے انہوں نے سیکھ لیا میرے نبی کا تو یہ طریقہ بولو نہیں تھا حضور کا یہ طریقہ نہیں تھا تسلی سے آپ بات کرتے تھے اور یاد رکھیں آواز کی اونچائی سے زیادہ لہجے سے فرق پڑتا ہے آپ کا لہجہ اگر اچھا ہے نا تو اونچائی نیچائی سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے آواز کے اندر آپ جتنی مرضی زور سے لے آئیں گے اس کی اونچائی کو اگر پیچھے لہجہ ہی نہیں ہے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگی تو حضور الاسلام کا لہجہ ہی تو ہوتا تھا آپ آواز سے بات نہیں کرتے تھے آپ لہجے سے بات کرتے تھے تو آواز چونکہ بڑی دھیمی ہوتی تو صاحبہ کان لگاتے بعض پھر اس پہ تھوڑا سے ظاہر ہے کہ آواز کی وجہ سے نہ اس کو اس طرح سے سن پاتے تو پھر وہ جو ہے وہ پیچھے سے ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہوتے تو حضور سمجھ جاتے یہ کچھ کہنے لگا تو وہ فرماتے یا رسول اللہ رائنا اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے کیا دوبارہ دورہ دیجئے ریپیڈ کر دیجئے رائنا ہماری ریعات کیجئے حضور میں ذرا پیچھے بیٹھا ہوا تھا میں چونکہ پیچھے رہا ہوں تو اس لئے مجھے آواز ذرا کام آئی ہے تو حقا ذرا رائنا اچھا یہ ایسے بدبخت ہوتے تھے کہ یہ چونکہ بیٹھے ہوتے مجلس میں یہ اٹھتے اور جا کے جب اپنے ہواریوں میں بیٹھتے تو کہتے کہ دیکھو محمد کے جو ساتھی ہیں وہ کیا انہیں کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں دیکھو وہ کہتے ہیں جی رائینا آئین کے آگے یا کا اضافہ کر دیتے خود ہی رائینا رائی جو ہوتا ہے وہ بکریاں چلانے والا ہوتا ہے گڈریہ ہوتا ہے عرب میں اسے رائی کہا جاتا تھا تو رائی تو وہ آئین کے آگے یہ لگا کے تو حضور کے صحابہ کا یہ عدب جو ہے اس کو بھی وہ ڈیمج کرتے تو اللہ نے یہ لفظیں بند کر دیا کہا خبردار یہ لفظیں بولنا باب آپ نے رائینا نہیں کہنا تو مولا کیا کہیں آگے عدب بھی خود ہی سکھایا وَقُولُنْزُرْنَا بلکہ اب آپ نے یہ کہنا ہے اے نبی ہم پہ اپنی نظر رحمت فرمائیے انزرنا یا رسول اللہ انزر حالانا تو انہوں کی تکلیف ہم قرآن سے پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ انزر حالانا اے نبی ہمارے نظر نظر پہ نظر فرمائیے یہی تو اللہ نے سکھایا انزرنا اے نبی اب ان سے کہہ دو کہ یہ لفظ نہیں بولیں گے یہ یہ انزرنا کہیں ہم پہ نظر رحمت فرمائیے کیونکہ اس کا آلٹرمنیٹ کوئی نہیں ہے عربی میں تو کیا خوبصورت میرے نبی کی مجلس ہے کہ جس کے عداب خود خدا سکھائے اور جن لفظوں کو بھی اللہ ختم کر دے کہ جو نبی کے عدب کے حوالے سے کہیں سے وہ غلط ہو سکتا ہے جب ایک لفظ چھوٹا سا رائنہ بند کیا جا سکتا ہے تو کجا یہ کہا جائے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں استغفراللہ اور آقا الاسلام کے معاملات کیا مطلب یہ تو بس ٹھیک ہے نبی ہیں نبی بڑے بھائی جیسا ہے کوئی بات نہیں زیادہ اللہ کی طرف دیان رکھو نبی کا معاملہ اتنا نہیں ہوتا چھوٹا سا ہی ہوتا ہے اللہ کی طرف تو جو رکھو بھائی یہاں ایک لفظ بند کیا جا رہا ہے جو ہلکا سا تاثر رکھتا ہے کہیں بے عدبی ہے تو تم ایسے سے لفظ بول جاؤ تو ایسے لوگ کا کیا معاملہ ہوگا یہ توہر اللہ جانے لیکن یہاں کمال یہ کر دیا کہ اے نبی ہم تو نہیں بخشیں گے ہم تو نہیں بخشیں گے اور آپ ستر بار بھی اگر ان کی بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ انہیں پھر بھی نہیں بخشے یہ ستر بار بھی کیوں کہا سنو اور اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کی دولت کو لے جاؤ اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا باز انہوں نے پھر نہیں آنا میں نے کہہ تو دیا ہے کہ میں نہیں بخشوں گا انہوں نے پھر مجھ سے کہنا ہے کہ مولا معاف کر کوئی بات میری ہوئی ہے نا تو معاف کر تو ایک بار کہیں گے کہا ستر بار بھی کہو گے نا تو ہم نہیں چھوڑیں گے اس لیے اللہ جانتا تھا عادت کریمہ کو اللہ خوب سمجھتا ہے اپنے محبوب کو کہ انہوں نے بار بار میرے پاس آ جانا ہے شفارش لے گے یہ بڑے ہی نرم دل ہیں اچھی بات سکھاتے یہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو لہٰذا یہ بڑے ہی پیار والے ہیں محبت والے اللہ اکبر تو عقل اسلام کی یہ عادت کریمہ بھی اللہ کو پتا تھی اس لئے ستر کا لفظ بولا یا ویسے بھی بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا تو اتنی بار بھی بولے گا تو نہیں کروں گا ویسے بھی کام بھی روٹین میں ہم بولتے ہیں نا بولو آپ بیس دفعہ کہو گے نہیں کروں گا چھے سو دفعہ بھی کہو گے تو نہیں کروں گا اس لئے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہی نہیں ہے تو یہ بھی ایک مراد ہے اور دوسری طرح یہ بھی ہے کہ مجھے پتا ہے نبی تو نے بڑی صفح عرشیں بھی کرنی ہیں تو میں پہلے بتا دوں کہ میں بخشنے والا انہیں نہیں ہوں تو کس قدر بڑا ظلم ہے یہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسے الفاظ کے ساتھ جوڑنا اللہ سے محفوظ فرمائے اللہ ان میں جو سب سے بڑا منافق تھا وہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی یہ نام یاد رکھنا ہے یہ وہ شخص تھا کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ آئے تو اس کی بادشاہت کا تاج تیار ہو رہا تھا اور زرگر کے پاس تاج پڑا ہوا تھا اور وہ تاج میں وہ نگینے وغیرہ جوڑ رہا تھا اور اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی اور مدینہ کا وہ بادشاہت اور مدینہ کی رئیس ہونے کی جو رسم تھی وہ ادا ہونی تھی اور اس کے سر پہ وہ تاج آنا تھا تو یہ تو مطلب جو ہی حضور آئے تو وہ تاج وہیں کا وہیں پڑا رہا گیا اور سب کی توجہ حضور کی طرف ہو گئے اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں ترہیزہ ایک تو سب سے بڑا یہ دکھ تھا کہ میری وہ بادشاہت گئی میری وہ امارت گئی ان کے آنے سے اور دوسرا یہ بڑا زبردست منافق آدمی تھا اللہ اہد کے وقت اس کا نفاق بڑا واضح ہوا جب اس نے این وقت پہ اپنے ساتھ کئی سو لوگوں کو یہ لے کر تو یہ واپس آ گیا حالانکہ اس وقت بہت سخت ضرورت تھی اہد کے میدان میں جنگ کے حوالے سے لیکن یہ واپس آ گیا تو اس وقت جو انا یہ واضح ہو گیا کہ کتنی بدبختی ہے اس کی اللہ خطر میں اصل میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے ایک بات آ رہی ہے میں اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں جو آیت نمبر 84 کے اندر ہے اس کا لنک اللہ نے یہاں رکھا ہے اسی ویلے بیان کی ہے درمیان میں مضمون تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے پھر آپ آیت نمبر 84 میں آتے ہیں تو آپ کو بتا چلتا ہے کہ یہ اس کا اسی کے ساتھ لنک ہے اے نبی ہمیشہ کے لیے بات سن لیں ان میں سے اگر کوئی مر گیا تو آپ نے جنوازے جنازہ نہیں پڑھنی ان کی پہلے کیا کہا میں نے ستر بار بھی بکشش مانگو گے تو نہیں دینی یہاں جنازہ سے بھی روک دیا کہ آپ نے جنازہ بھی ان میں سے کوئی مر گیا اب آدہ ہمیشہ کے لیے یہ اصول دے رہا ہوں اگر ان میں سے کوئی مرا تو آپ نے کوئی کسی کی جنازہ وَلَا تَقُمْ أَلَا قَبْرِ تو پھر یہ بھی نہ کیجئے کہ آپ کو بعد میں پتا چلا آئے جنازہ تو نہیں پڑھا تو بعد میں علم ہوا کہ فلان جگہ یہ دفن ہے تو آپ قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے دعا کرنا شروع کر دیں نہیں یہ بھی نہیں کرنا آپ نے وَلَا تَقُمْ أَلَا قَبْرِ اس کی قبر پہ نہیں کھڑا ہونا آپ نے کیونکہ نبی تُو کھڑا ہو گیا تو پھر عذاب دنی نہ رہے گا تو جس قبر پہ آ جائے وہاں عذاب ہو وہاں کیسے عذاب ہوگا اللہ حضور الاسلام قبر کے باہر کھڑے ہو تو عذاب نہیں جاتا قبر میں تو جس قبر کے اندر حضور آ جائیں وہاں عذاب کیسے آئے گا تو مسلمانوں تمہارے تو قبر میں حضور آتے ہیں جو تین سوال ہوتے ہیں مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَا تَقُولُوا فِي حَقِّ حَذِرْ رَجُلْ اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا تو وہ حاضہ جب کیسے ہوگا جب تک آئیں گے نہیں یہ حاضہ لفظ بتا رہا ہے حاضر ہیں دور سے نہیں حضور دیکھ رہے ہوں گے یا کوئی کھڑکی نہیں کھولے گی یا کوئی سکرین سامنے نہیں آئے گی کہ آقا علیہ السلام کو ایک کی طرف اشارہ کر نہیں حضور خود حاضہ کہتا ہے کہ جب آپ سامنے ایک مجلس میں ہوں جب آپ ایک مجلس میں ہوں تو حاضہ کا لفظ ذربی میں بولا جاتا ہے حاضہ ایسے نہیں ہو سکتا جیسے ابھی مجھے آپ آن لائن جو دیکھ رہے ہیں میں ان کے لئے حاضہ نہیں ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ مجھے سن بھی رہے ہیں as it is سن رہے ہیں life سن رہے ہیں لیکن حاضہ کا قاعدہ اس پہ implement نہیں ہوگا کیونکہ ہم ایک مجلس میں نہیں ہیں ایک room میں نہیں ہیں ہاں آپ لوگ کے لئے ہم کیا ہیں حاضہ ہیں آپ میرے لئے حاضہ ہیں میں آپ کے لئے حاضہ ہوں تو کہا ما تقولو فی حقی ہی حاضی الرجل اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا تو حضور جس قبر میں اتر آئیں اللہ ملکہ کہو سبحانہ تو کہا آپ نے باہر کھڑے بھی نہیں ہونا دو کام ہیں میں منع کرتا ہوں نہ پڑھئے نماز جنازہ اور نہ ہی آپ نے باہر کھڑا ہونا ہے حضور کو منع کیا کہ بولیے اللہ اور کیا کہا انہم کافر بے شک انہوں نے کفر کیا ہے بللہ ورسولی اللہ سے اور اس کے رسول سے بار بار وہی بات دورائی جا رہی ہے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کافر بللہ ورسولی سیم وہی الفاظ سیم وہی بللہ ورسولی یہاں بھی بللہ ورسولی دو لفظ وہاں اسی آیت میں بھی وہی تھا چھلاسی نمبر میں بھی وہی ہے بللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے یہ مانتے تھے سارے منافق اللہ کو تسلیم کرتے تھے کلمہ لا الہ الا اللہ تک انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اللہ کہہ رہے نہیں ہے تو میرے ساتھ بھی کفر کر رہے ہیں حالانکہ کفر تو وہ حضور کے ساتھ کر رہے ہیں رسول ہی کے ساتھ تھا اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ اتنا گہرا ہے کہ جو حضور کے ساتھ کرے گا وہ ڈریکٹ اللہ کے ساتھ ہوگا اور جو اللہ کے ساتھ کرو گے وہ ہی حضور سے کرنا ہوگا تو یہ دونوں ایک جیسے ان معاملات عدب میں محبت میں پیار میں ان کو لیدہ لیدہ نہ کرو بھائی ہاں وحدانیت میں اللہ کی ذات کسی سے کوئی کمپیر نہیں اللہ کی ذات وحدہ ولا شریک ہے اس کا کوئی شریک شریک نہیں ہے اور اس کی کوئی ذات کے ساتھ تماثل یا کوئی مثال نہیں کی جا سکتے لیکن باقی معاملات میں اللہ نے اپنے آپ کو رسول کو ایک ہی جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ کفر کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی تو اللہ تو نظر ہی کوئی نہیں آتا تھا کس کے ساتھ کفر کرنا تھا اس کا مطلب یہ ہے کفر جو ہے یہ رسول کے ساتھ کرتے تھے تو اللہ نے اپنی ذات کو بھی اس میں استعمال فرمایا کہ میں بھی اسی میں شامل ہوں اب یہاں کہا کہ ایک تو یہ کہ یہ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے وہم فاسکون اور وہ اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے یعنی یہ جو مرا ہے اس حالت میں تو یہ نافرمان تھے اب یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور واضح ہیں اب آئیے اصل بات پہ جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ حضور الاسلام کا عمل کیا تھا اور آقا الاسلام نے اس کے حوالے سے آب آب نے کیا کیا یہ تو اللہ کی طرف سے معاملات میں نے سامنے رکھ دیئے اب جب حضور کو موقع ملا ہے تو حضور نے کیا کیا ہے اللہ اکبر تو چونکہ رئیس المنافقین جو ہے عبداللہ ابن عبیس کے ساتھ بہت کثیر لوگ شامل ہوتے تھے بہت بڑا جتہ تھا یہ بہت بڑا گروپ تھا تو اب چونکہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو چکا تھا غزوہ احد کے بعد یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ بڑا بدبخت اور منافق انسان ہے کہ این اس وقت میں جب مسلمانوں کو شدید ضرورت تھی یہ پلٹ آیا اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ کیسے یہ علم ہوگا کہ یہ منافق ہے اور اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ بھی منافقین ہیں اس سے زیادہ تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی تو لہذا یہ بالکل ننگا ہو چکا تھا اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ منافقت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ ہیں وہ بھی ایسی کر رہے ہیں اللہ ایک تو یہ کہ ان کو آگے آئندہ آنے والے جہاد سے بھی روک دیا گیا قرآن میں آیتیں اتر آئیں کہ نبی ان کو اب آپ نے کسی بھی جہاد میں ساتھ نہیں لے کے جانا اور ساتھ ہی اللہ نے جنازہ کی نماز سے بھی منع کر دیا کہ اگر یہ کل کو مر جائے گا جنازہ نہیں پڑھنی اللہ تو اب دیکھیں دو کام کیے اس نے ایک تو یہ کہ حضور الاسلام کے ساتھ یہ منافقت ہے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ بھی تو اللہ تعالیٰ نے جنازہ کی نماز سے روکا اور ساتھ قبر پہ کھڑے ہونے سے بھی روک دیا حضرت ابنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مر بھی ہے کہ جب یہ مرضو الموت میں مبتلا ہوا اور اس کو شدید بیماری ہوئی اور قریب المرگ ہو گیا تو جب علم ہوا صحابہ کے ذریعے آقا الاسلام کو کہ یہ بیمار ہے اب بہت شدید بیمار ہے تو آقا الاسلام اس کی آیادت کے لئے تشریف لے گئے نہیں ملک گونہ سوال آیادت کے لئے تشریف لے گئے جب حضور وہاں پہنچے تو اس نے حضور سے ایک عرض کی اس نے کہا حضور میری نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھانی ہے اور آپ نے میری کور پر کھڑے ہو کے دعا بھی کرنی ہے حضور واپس آگئے تو اس نے پھر پیچھے ایک بندہ بیجا اور اس کے ہاتھ یہ پیغام کہلوایا کہ آقا الاسلام سے یہ عرض کی جائے کہ حضور مجھے اپنی کمیز عطا فرمائے آپ کی کمیز مانگی آقا الاسلام کی خدمت میں بندہ آسے ہو تو آقا الاسلام نے جو اوپر آپ کمیز پہنتے تھے آپ نے بغیر کسی وقفے کے اپنی کمیز عطا فرمائی یہ اس شخص کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے جو رئیس المنافق کی صرف منافق نہیں ہے اس نے پھر گزارش کی کہ حضور یہ کمیز نہیں چاہیے مجھے وہ کمیز چاہیے جو آپ کے جسم کو چھو رہی ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے مس کر رہی ہے مجھے وہ کمیز دی وہ دوبارہ پیغام لے کے آیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پاس بیٹھے ہوئے تھے جب یہ علم انہیں ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کو اپنی کمیز دیں گے جو اتنا ناپاک اور گندہ ہے کہ اس نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ وہ آپ کو تکلیف دے تو آپ اسے دیں گے تو آقا الاسلام نے دیکھو کتنی بیاری بات کرو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہزار آدمی اسلام میں داخل ہو جائیں گے اللہ تو چونکہ منافقین کا ایک بہت بڑا گروہ ساتھ بیٹھا کرتا تھا اس کے بڑا کثیر مجمع ہوتا تھا جو اس کے قریب بیٹھا کرتا تو فرمایا کہ جب میری کمیز وہاں جائے گی اور وہ لوگ بھی اسے دیکھیں گے تو انہیں یقین آجائے گا کہ ہم غلط بندے کا ساتھ دیتے رہے ہم غلط بندے کی ساتھ بیٹھتے رہے ہیں لہٰذا جو ہے میں اس لیے بڑی حکمت سیاسا کر رہا ہوں اللہ تو ایسا ہوا جب حضور اسلام کی کمیز وہاں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نابکار ساری زندگی تو حضور کی محالفت کرتا رہا ہے اور اب مرنے لگا ہے تو انہی کی کمیز وسیلے کے طور پر مانگ رہا ہے یعنی پہلے ساری زندگی پاس نہیں بیٹھا بیٹھا بھی ہے تو جڑیں کٹی ہیں اور اب جو ہے جب مرنے کا وقت آیا ہے تو اب جو ہے وہ حضور کی کمیز لے رہا ہے تو ان کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے غفلت کے پردے اٹھ گئے حضور کی اس کمال قسم کی حکمت سے بھرپور بات کی وجہ سے وہ سارے کے سارے حضور کی دامن رحمت میں آئے اور انہوں نے آکے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول فرمایا دوبارہ کلمہ پڑھا اللہ ملکہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ہزار منافق جو ہیں آپ کی کمیز کی برکت سے مسلمان ہوئے تو خیر میں یہاں تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں کہ اس قدر جو ہے یہ بات سادی سی سادہ سا یہ انداز تھا کہ صحابہ کے اندر یہ چیزیں بڑی دلیل کے ساتھ اور بڑا شد امت کے ساتھ پائی جاتی ہیں گو وہ منافق تھا لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ حضور کے وسیلے سے ہی ہونا ہے جو ہونا ہے جو ہونا ہے آپ کے وسیلے سے ہی ہونا آپ ہی سے بچت ہونی ہے اچھا اس کا یہ عقیدہ ہے تو جو حضور کے قریب بیٹھتے ہوں گے ان کا عقیدہ کیا ہوگا جو عقیدہ اسلام کی صحبت میں محبت سے بیٹھتے ہوں گے جو حضور کے عشق میں بھی محبت لاؤں گے وہ حضور سے کتنی محبت کرتے ہوں گے اور ان کے لئے وسیلے کی آر کا معاملہ کہاں تک جائے گا کہ ایک منافق یہ سوچ رہا ہے کہ آپ کی کمیز آئے گی تو ہی بخشش ہوگی تو یہ وسیلے کا معاملہ جو ہے وہ قرآن نے خود ہی حل کر دیا ہے تو یہ سارا مضمون صحابہ کوئی سمجھ آیا نا پہلے صحابہ سمجھے کہ وسیلہ ضروری ہے تو یہ رئیس المنافقین بھی جانتا تھا کہ اگر میری بچت ہے تو حضور کے ساتھ ہی ہو نہیں ہے تو جو ہی ایسا ہوا تو وہ سارے جو تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو ہم اس کا مطلب ہے وقت سے پہلے بھی ٹھیک ہو جائیں یہ بدبخت اپنی موت کے وقت ٹھیک ہوا ہے تو ہم تو ابھی زندہ ہیں ابھی تو بہت سارے ہم تو ٹھیک ہیں تو ہم کیوں پھر اس کے پیچھے لگے رہے وہ سارے ہزار کے ہزار حضور کے دامن رحمت میں آئے ملکے کہو سبحان اللہ 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 اکبر تو خیر خود تو یہ ڈوب ہی رہا تھا لیکن یہ عمل کر کے اس نے ہزار ڈوبتوں کو بچا لیا خود تو ڈوب رہا تھا بولو لیکن یہ عمل کر کے نہ کئی ہزار نسلوں بلکہ اس کے بعد ظاہر ہے جتنے بھی وہ ان کی نسلیں بھی پھر مسلمان رہی ہوں گی تو وہ سب کی بجت کا سبب یہ بن گیا اللہ خیر جب موت آگئی فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا اب ذرا دھیان رکھئے گا دی دھیان رکھئے گا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا یہ بھی مسلمان ہو چکا تھا یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو اپنے باپ کی موت کی اطلاع دی آکر علیہ السلام نے فرمائے ٹھیک ہے جائیے اور نماز جنازہ پڑھ کے تو اسے دفن کر لیے جائیں آپ جنازہ پڑھ لیں اس نے عز کیا نہیں حضور آپ رحم فرمائیں جنازہ آپ نے پڑھا لیے ہائے میں قربان جاؤں رحمت للعالمین پر میں قربان جاؤں آکر علیہ السلام کی ان اداؤں پر دیکھو اپنے لوگوں سے محبت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے جو اپنے ہوتے ہیں نا بلال تھے ابو بکر ہیں عمر ہیں بڑے پیارے صحابہ ہیں حضور کے ان سے پیار کرنا سو ایزی کیونکہ وہ دن رات پاس رہتے ہیں ویسے بھی محبت ہیں حضور بھی اپنی محبتیں نچاور کر رہے ہیں وہ بھی نچاور کر رہے ہیں حضور ان سے پیار کر رہے ہیں وہ ان کا عدب کر رہے ہیں تو دون ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن میں ہیں یہ تو ساتھ اسی بات میرے نبی کا خلق وہاں تک ہے جہاں بڑے سے بڑا دشمن بھی آتا ہے تو حضور اس کے لئے بھی رحمت بن کے چھا جاتے ہیں آپ اس کے لئے بھی وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مراد غریبوں کی برل آنے والا غریبوں کا مل جا یتیموں کا ماوہ تو یہ خوبصورت عادت جو حضور کی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ حضور آپ رحم فرمائیں اور آپ نے خود آکے جنازہ پڑھانا ہے حضور خود کرم فرما دیں تو میرے نبی نے نا نہیں کی اس پیکرِ افوِ انعیت نے نا نہیں کی آپ نے فرمایا یہی تو وہ دروار ہے جہاں نہیں کا لفظ نہیں ہے جہاں نہیں بولا ہی نہیں جاتا میں گدا وہ کریم ان کا خدا ان سے فضوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی یہ نہ کہنا تو عادت نہیں تو نہ نہیں کی اٹھے اور اس کی نواز جنازہ پڑھنے کے لئے ربانہ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ نے پھر گزارش کی وہاں بھی کمیز کے وقت بھی کی کہ حضور آپ کیسے جا رہے ہیں پھر گزارش کی کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی نواز جنازہ نہ پڑھئے اور یہ آیتِ کریمہ سنیے آپ ذرا یہ آیتِ کریمہ جو آیت نمبر چوراسی میں نے پڑھی ہے یہ اس وقت نازل ہوئی حضرتِ جبریل الاسلام حضور ہو گئے اللہ اکبر اور آپ نے آکے اللہ کا یہ حکم سنایا حضور کا دامن پکڑ لیا اللہ اکبر تو لہٰذا یہ خوبصورت ادا میرے نبی کی کہ حضور الاسلام نے پھر بھی فعمل کیا اور حدیث میں ایک اکل لفظ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے اور وہ بڑا خوبصورت انداز ہے حضور کے افوت درگزر کا اور اس واقعے کے بعد مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب حضور الاسلام کو یہ بتایا گیا کہ حضور اللہ نے آپ سے کہا ہے ستر بار بھی آپ مانگیں گے تو ہم معاف نہیں کریں گے تو اکل اسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں اکتر بار مانگوں ستر بار تو اللہ نے کہانا نہیں کرے گا اکتر بھی بار تو کرے گا ستر بار ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میں اپنے رب کی بات پہ ہوں لیکن ایک کتر بھی بار کا تو بہت آرہی نا رب نے کیا ملکہ کہو سبحانہ تو کیسا فوت درگزر ہے وہ کیسا جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی محبت کا انداز ہے اور کیسا آقا علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جو انداز بنایا تھا لیکن حضور الاسلام اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے اور آپ کا اپنی امت کے لیے کس حد تک جانے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے بھی معاملات جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے پھر بدل لیتے ہیں ملکہ ٹھیک ہے آپ نے کہا میں آپ کی بات کی تردید نہیں کرتا ستر بار کے بعد ایک اتر بار کا تو لفظ نہیں نہ کہا اس میں حکم عدولی بھی نہیں ہے بولو اس میں یہ بھی نہیں کہ حکم مانا نہیں حکم بھی مانا ہے اور اپنی بات بھی کر دی ہے اللہ اور دوسرا اکر اسلام کو جو حکم دیا سورہ و الدہا کے اندر اس کو بھی توجہ سے رکھی ہے ذہن میں وَمَّسَائِلَ فَلَا تَنْحَرَ اے نبی جب بھی تیرے پاس کوئی سائل آ جائے اس کو جھڑکنا نہیں ہے کوئی بھی سوال لے کیا ہے تیرے پاس کسی بھی طرح کا سوال ہو کوئی وہ تجھ سے آرزو کرتا ہے خواہش کرتا ہے یا کوئی مانگتا ہے تجھ سے کوئی چیز تیری پریزنس مانگتا ہے تیری رحمت مانگتا ہے تیری توجہ مانگتا ہے اور تجھے کسی کا لے جانا چاہتا ہے تو اے نبی آپ نے جھڑکنا نہیں ہے وَمَّسَائِلَ فَلَا تَنْحَرَ تو اب اندازہ کیجئے کہ یہ کہا تو حضور سے ہے کہا تو حضور سے اے نبی آپ نے جھڑکنا نہیں ہے لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو وجہ ہے کہ آپ نے جھڑکنا نہیں ہے سنا حضور کوئی رہے ہیں کہ آپ نے جھڑکنا نہیں لیکن دعوت امت کو دے رہے ہیں کہ میں نے بات کر دی ہوئی ہے جھڑکیں گے نہیں جاؤ جا کے لے لو وہاں سے دعوت امت کو دی جا رہی ہے کہ اگر مانگنا ہونا تو ادھر آنا میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہوا ہے کہ وہاں سے جھڑکنا نہیں ہے تو جو مانگنا ہے ادھر سے لے لینا میری بات محبت سے ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے محمد تمہیں ڈانٹیں گے نہیں اسطر وہ کبھی نہیں ڈانٹیں گے اللہ تو لہذا اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور الاسلام نے جب ان کے سابزادے نے آ کے کہا کہ آپ نہیں نماز جنازہ پڑھانی ہیں تو حضور الاسلام کو چونکہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ آپ نے کسی سائل کو جانے نہیں دینا تو آپ نے اس پہ بھی عمل فرمایا اور جو کمیز دی اس کے بیچھے بھی حکمت میں نے ارز کر دی کہ حضور الاسلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے کئی ہزار لوگ اسلام میں آئیں گے مسلمان ہوں گے تو لہذا دونوں انداز حضور کے جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں ہمارے سامنے آ گئے تو لہذا یہ جو آقا الاسلام سے تمسک ہے اور حضور الاسلام سے یہ جو جڑنا ہے اور آقا الاسلام کے ساتھ جو ایک معاملہ اللہ نے ہمیں جو یہ دیا ہے کہ ہم حضور سے ہی رجوع کریں وہ کوئی آج کا مضمون نہیں ہے یہ تو ابھی کچھ سرسہ ہوا لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیا رکشوں کے پیچھے لکھوانا شروع کر دیا اللہ یہ مارے لئے کافی ہے اور اللہ سے ہی مانگو بھئی ہم کب یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے نہ مانگو اللہ سے ہی مانگنا ہے لیکن لوگوں کے عقیدے خراب نہ کرو لوگوں کے ایمانوں سے نہ کھیلو قرآن کے مضمون سے نہ ٹکراؤ ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں آپ جب یہ بات کرتے ہیں اللہ سے ہی مانگو تو آپ کو حضور ہی کیوں یاد آتے ہیں باقی ہر جگہ اللہ سے مانگنے کا آپ تصور دیتے ہیں تو آپ وہاں دینا جہاں حضور آتے ہیں وہاں آپ اللہ کا تصور دینا شروع کر دیتے ہیں سمجھا رہی ہے بات یعنی حضور کے آنے سے ہی آپ کو یہ تصور آتا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے جہاں آپ نے باپ سے فیس مانگیا ہے سکول کی وہاں نہیں اللہ سے مانگنا جہاں آپ نے جو ہے ڈاکٹر کو جا کے انجیکشن کی عرض کی ہے وہاں شفاہ اللہ سے نہیں مانگنی جہاں آپ نے اپریشن کے لیے ڈاکٹر صاحب کو کوئسی ازار پر آپ ادا کیا ہے وہاں سے اللہ سے نہیں مانگنا وہاں سب کچھ آپ اللہ سے مانگنے کی بات ہی نہ کریں اور یہاں جب حضور کی بات ہے تو آپ کو اللہ یاد آ جائیں یہ ظلم عظیم قوم کے ساتھ بند کرو یہ عقیدے نہیں ہیں قرآن کے نہ یہ حضور کی صحابہ کے عقیدے ہیں نہ یہ اللہ والوں کے عقیدے ہیں یہ ہے ان قرآن کا مضمون جو میں آپ کے سامنے رکھا کہ رئیس المنافقین نے بھی حضور سے کہا کہ مجھے آپ کی کمیز چاہیے اللہ لہذا امت کو یہ جو عقیدے دے کر تو اس طرح کے انداز بنایا جاتے ہیں آپ باقی ساری چیزوں کے لئے آپ ہر شیعہ کر رہے ہیں جہاں آپ جو ہے وہ اپنی حضور کی بات ہے آپ کو اللہ یاد آ جاتے ہیں یہ عجیب بات ہے یا تو وہاں بھی کرو نا یہی بات کہ نہیں میں گھر بیٹھا ہوا ہوں شفا اللہ دے گا بھائی ڈاکٹر ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کرونا ہو رہا ہے نا تو میں گھر ہی ہوں اللہ خود ہی شفا دے گا وہ اٹھا کے لے جائیں گے تجھے شفا دے گا اللہ وہ تجھے اٹھا کے تجھے لے جائیں گے وہاں جہاں تجھے کسی کو ملنے بھی نہیں دیں گے شفا اللہ کی طرف سے ہے بھئی اللہ کی طرف سے یہ ہے لیکن یہ ڈاکٹر ذریعہ اور وسیلہ ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں تو جہاں حضور آ جاتے ہیں وہاں ایسی ادا بنانا یہ این منافقوں کا طریقہ ہے اللہ اس سے محفوظ کریں اللہ اس سے محفوظ کریں دیتا اللہ ہی ہے لیکن یہ دنیا ہے یہ علمِ اسباب ہے اس عالمِ اسباب میں اللہ نے حضور کو سبب بنایا ہے اس عالمِ اسباب کے لئے حضور سب سے بڑا سبب بن کے تشریف لائے ہیں بھئی اللہ کیا اللہ نے کہا کلمہ ڈریکٹ دیا ہے کیا قرآن ڈریکٹ آیا ہے کیا آپ اپنے بارے میں جواب دیں کیا آپ ڈریکٹ آئے ہیں دنیا میں تو جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر حضور کے بارے میں ہی ڈریکشن ختم کرتے ہیں آپ تو اس سے پتا چلا کہ اصل مسئلہ آپ کو اللہ سے نہیں ہے لوگوں سے بھی نہیں ہے اصل مسئلہ آپ کو حضور سے آپ بغزر نبی میں یہ بات کر جاتے ہیں اور نشانہ آپ یہ بناتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بدتوں سے بچا رہے ہیں نشانہ آپ یہ بناتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کر رہے ہیں یہ نشانہ بنا کے اصل میں آپ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں میں آپ کے سامنے قرآن کا مضمون کھولا ہے اس لیے کھولا ہے کہ ہمارے عقیدے واضح رہے ہیں الحمدللہ اس عقیدے کو بار بار دور آیا جائے یہ بہت ضروری عقیدہ ہے اور اس سے لوگوں کے ایمانوں کا جو جنازہ نکل چکا ہے اس سے کوئی میں اس پر کیا کلام کروں بڑے بڑے جو ہے وہ سسٹم پیدا ہو چکے ہیں پورے سسٹم بنے ہوئے ہیں جو اس ایک بات کی اوپر لوگوں کو لانے کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے بھئے کیسے نہیں ہے قرآن سامنے تو مجھے آپ کو اصل میں یہ چیز پہلے سے موجود ہے میں نے کوئی نئی بات نہیں کی بولو یہ پہلے سے موجود ہے میں نے صرف اس پہ دوبارہ سے ایک نظر ڈلوائی ہے اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے چیزیں آلڑی موجود ہوتی ہیں پہلے سے پروفڈ ہوتی ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم وہ نقیدوں کو واضح کرتے رہیں اور اس سے آکر اسلام کی محبت کا بھی انداز سامنے آتا ہے حضور کا پیار بھی سامنے آتا ہے آکر اسلام کا عشق بھی اس میں سے چھلکتا ہے اور آکر اسلام کے درجے اور مقامات بھی اس میں ہمارے سامنے کھل کے واضح ہو جاتے ہیں اللہ مجھے آپ کو اس عظیم سعادت سے بہر آور رکھنے کی توفیق دے اللہ نے ہمیں آج یہ ایمان سے بھرپور آیات پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اس کی روشنی میں ہی ہمیں اللہ آکر اسلام سے جوڑے رکھے اور سچا حضور کے ساتھ تمسک اللہ ہمیں نصیب فرمائے ہونا یہ بھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو ہونا یہ ساکی تو میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو اللہ مقبال نے کہا ہونا یہ بھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو آپ نے فرمایا حضور کی وجہ سے ہی اس کائنات میں سارے نغمیں ہیں حضور وسیلہ ہیں تمام کائنات کے ترنم کا آہا ملکہ گوہ سبحان اللہ جہاں جھرنوں کی آوازیں ہیں جہاں بارش کی چھن چھن ہے جہاں پہ جو ہے وہ ہواوں کی سرسراہت ہے جہاں پہ پرندوں کی چہچہہت ہے جہاں پہ جتنی خوبصورت ترنم کی آوازیں ہیں علامہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا وسیلہ حضور ہیں ہونا یہ بھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اچھا کے سنے ہونا یہ ساقی یہ پلانے والا ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو یہ جو تم پی رہے ہو جو اللہ کی محبت کی میں ہے قرآن کی میں ہے نماز کی میں ہے روزے کی شراب ہے یہ جو تم اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہو یہ شراب کی طرح اندر اترتی جو جنت میں ملے گی إنشاءاللہ یہ وہ شراب ہے دنیا کی شراب مراد نہیں ہے جنت کی شراب کی مرادی وہ جو میں تمہیں وہاں ملنی ہے اور اس کا جو خم ہوگا خم مطلب جو نشہ چڑے گا وہ جو خم ہوگا اس کے اندر اس میں کے اندر جو خم ہوگا نہ ہو نہ یہ ساقی ارے یہ پلانے والا ہی نہ ہو تو وہ میں بھی نہ ہو وہ خم بھی نہ ہو آگے بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو یہ جو توحید کی ساری بزم سجی ہے اللہ تعالی نے اپنے آپ کو وحدانیت کا جو ہے والمبردار یہاں دنیا میں رکھا ہوا ہے کہ وحدانیت صرف میری ہے بزم توحید جتنی توحید کی بزم ہے یہ سارے اللہ کو ایک مانتے ہیں یہ جو وحدانیت کا شور مچایا ہوا ہے اللہ نے بزم توحید جتنی بھی سجی ہوئی ہے بھی دنیا میں نہ ہو یہ بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو یہ جو تمہارا وجود ہے تمہارا بھی یہاں بھی وجود نہ ہو اگر حضور موجود ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا اس تعدہ اسی نام سے ہے حیمہ فلاہ کا آسمان جتنے بنے یہ جو خیمہ ہے اس کا خیمہ مطلب کہ چھت ہے یہ جو آسمان کی چھت بنی ہوئی ہے اس تعدہ یہ جو کھڑے کھڑی ہے آسمان کی چھت اسی نام سے ہے یہ حضور کے نام کی وجہ سے آسمان کھڑا ہے ورنہ کب سے یہ گر چکا ہوتا زمین برباد ہو چکی آسمان ٹوٹ کے بکھر جاتا اس میں درارے پڑ چکی ہوتی یہ میرے نبی کے نام سے ہی آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے نام کے وسیلے سجا ہوا خیمہ افناک کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپیشہ مادہ اسی نام سے ہے یہ جو نبز کے اندر تمہاری تمہاری نبز میں جو تپیش ہے گرمی ہے یہ جو تمہاری نبز چل رہی ہے اور اس میں جو گرمی ہے تپیش ہے وہ بھی اسی نام سے چل رہی ہے جتنی ہستی ہے جتنے جاندار ہیں وہ زندہ ہی حضور کی وجہ سے حد کر دی اللہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں واقع اسلام کی محبت کے ذاویے بھی کھلتے ہیں بہت ساری نکتے بھی سمجھ آتے ہیں اور ہمارے عقیدے بھی درست ہو جاتے ہیں اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں سمجھنے کی سعادت دے وَمَا لَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُنِ